موسیقی 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 جو بھی میں یہاں کہہ رہا ہوں it comes from the last recesses of my heart to go from Mr. Sermon, bear with me if I say certain things جو ہمارے باست ساتھوں کو تسلد نہ ہو I hope that you'll bear with me پہلے میں شکر رہا کرتا ہوں اللہ تھا کہ اس کے مجھے اس سینٹ میں یہ چھ سال اور اس سے پہلے بھی یہ موقع دیا تھا اور I was able to play whatever role I had to play in the سینٹ میں اپنی پاٹی کا شکر گزار ہوں اپنی پاٹی کے چھئر پرسل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا اور نہ صرف یہ موقع دیا بلکہ یہاں پر ایسی بات باتوں کو بھی تیوریٹ کیا جو شاید پاتھی پالیسی نہیں تھی میں ہم تا بھی شکر گزار ہوں جنال چیرمن میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہم سب کو اپنے سالات کے اظہار کا موقع دیا میں پہلے بھی سنت پہ رہ چکا ہوں اور وہ ایک بک تھا کہ سلالات اور موشنز اور ریزیلوشنز چنبر میں کھل ہو جائے کرتے تھے اور ہم نے کتاب لکھی کلڈ ان دے چیمبر لیکن آپ کے دور میں آپ نے رولیں دی ہے کہ نو انفرمیشن کین بی کیپ سیکرٹ اور اگر کوئی باقی سلالاتی کا تقاضہ ہے تو اس کا بھی آپ نے ایک طریقہ بتا دیا ہے تو ہم دو چیز اچیز نہ کر پاتے کوئی باتیں نہ کر پاتے اگر آپ کی یہ رولیں نہ ہوگی میں دو چیزے مجھے رہے ہیں مجھے رہے ہیں مجھے رہے ہیں نے اپرادا کیا، اتام باید، چاہتے ہیں۔ اور کسی ایک نکرین کارنوں کیا، ایرانا ہے۔ ایرانا دیوارمتوہ اسے مجھے ایرانا جاید جائے لیمانی من کارنوں کو ایرانا اس کے لیمانے دور کیا۔ مجھے کوئی بھی مجھے مجھے ایرانا کیا، مجھے ایرانا کیا ما بھی حافظ بودی جائے ایرانا کارنوں گا۔ بہت کچھ جاتا ہے جس پر ہمیں فخر ہے لیجسلیشن پاس ہوئی ہے بری پرگریسیب لیجسلیشن پاس ہوئی ہے ایمٹی ہندر کلنگ بل پاس ہوا ہے ایمٹی ریپ لا پاس ہوا ہے رائٹس کی انفرمیشن لا پاس ہوا اور سو مینی لازیں بھی پاس آپ نے اس سانت کی جو فرنٹیرز اور سانت کی انفرمیشن اور سانت کی انفرمیشن آپ نے ان کو ایکسپی اند کیا ہے یہ انفرمیشنی ہے بہت کچھ جو بہت کچھ جو بہت کچھ جانت کیا ہے کہ اس پوران میں سانت نے اچھی چیزیں بھی کی ہیں اور اس میں دونوں سائٹ کا تاون تھا حکومت کا بھی اپوزیشن کا بھی اس کو ہم جب بھی سلیبریٹ کریں وہ کام ہے So I feel that as I am retiring I am not sad I rejoice and celebrate In the retirement But I also know this was on the other side But on the better side also There are certain things So just as you said That my chairman's chairman If he wants to continue to do it He can do it I will keep some of you I will keep some of you I have seen in 6 years For whatever worth it may be For the Honourable Senators Who will continue in the Senate And for the Honourable Senator Who will replace us in this House For the chairman For the chairman The chairman The chairman The chairman The sovereignty Constantly Erobed Hotei Rhe Our Tri-Cartanby of Powers Mr. Chairman Mr. Chairman Mr. Chairman ابھی آپ نے سپریم کورٹ کے ایک ریڈنگ کی بات کی مری بھی تحفظات ہیں اور مجھے جو منتی آنکھوں سے دیکھا اور جس پر مجھے تشکیش ہے وہ ہو جانا بچیرن the politicization of judiciary and the judicialization of politics the politicization of judiciary and the judicialization of politics میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس سے پارلیمان کو ایک خطرہ ہے اور مجھے گوائش ہے تمام ان سینیٹر سہردان سے اور خراتیم سے جو اس ہاؤس کے ممبران رہیں گے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں مجھے تشویش جو ہے مجھے تشویش جنابی چیرمن اس لیے ہے کہ جب محترم چیف جسٹس صاحب قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میرا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے مجھے تشویش ہوتی ہے مجھے تشویش جسی ہے جنابی چیرمن کے جب میں دیکھتا ہوں کہ عدالتوں کا احترام جو ہم کرتے ہیں ہم پر لازم ہے ہم اس موزز اعوان میں بھی جب بات کرتے ہیں تو انتہائی عدد اور احترام سے ان کا نام لیتے ہیں مجھے تشویش و سبت ہوتی ہے جب محترم جب ساہدان اپنے بقار کے لیے کنٹنٹ اف کوٹ لا کا سہارہ لے کے ہیں اور وہ اپنے ان فیصلوں کی بنیاد پر ان فیصلوں کی بنیاد پر آئین اور کارین کی تشریح کے ذریعے وہ اپنے ذا سٹک اور ڈگٹی کو اپ ہولڈ نہیں کرتے وہ اپ ہولڈ کرتے ہیں مجھے تشریح ہوتی ہے کنٹن اف دلیہ ہمارا انتہائی محترم ادارہ ہے مجھے تشریح ہوتی ہے پیاب سونن میرے گائوں کا جو دانا شخص ہے رحمت بابا ان مجھے کہتا ہے کہ آئین بالا تر ہے پارلیمان سے میں اپنے بابے سے اپنے گائوں کی بابے سے کہتا ہوں کہ چنانی بات درست ہے میں اس سے رخصت لیتا ہوں ان مجھے آراز دیتا ہے کہ اگر آؤ میرے کہتا ہے تو من نے میری بات سنی میں نے کہاپ نے کہا کہ آئین بالا تر ہے میں نے معن لیا ٹ刻 تم مریا آئین بالا تر ہے لیکن آئین وہ ہے جو موت ہوں گا آئین وہ ملی یہ جو رسل کر لکھا ہے آئین وہ ملی یہ جو رسل کر لکھا ہے آئین وہ ہے بابا الرحمت کو کہتا ہے جو موت ہوں گا مجھے تشویش ہوتی ہے جب ہمارے انتہائی محترم کا دن احترام جد صاحبان آئین اور آمین کو کوت کرنے کی بغائے اشعار کوت کرتے ہیں مجھے خوف آتا ہے اور جب بھئی ملدر دیکھ رہا ہوں اور اس کو جد سپوز کرتا ہے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابی سال اور مہن سے مجھے بہت دعا جنابی سے اپن خوف آتا ہے اور خوف یہ ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کا سال انتخابات کا یہ سال ہماری انتہائی محترم اگلیہ کے اوپر ریفرینڈم کا سال ثابت نہ ہو اگر خدا لحافت کا میں یہ واروں دیتا ہوں اس تارلیمان کو بھی اور تمام علموں کو جو ٹریک آتھرمی اف پاورس میں دلیم کرتے ہیں کہ خدا رہا اس دن کے شاہ سے بچو جب دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کا نور صحیح ریفرینڈم اور دیجویشن نہ بن جائے اینا آپ کی نساطر سے اور اس عوان کی نساطر سے بھی اپنے انتہائی محترم جج صاحبان کو اگلائش کرنا چاہتا ہوں کہ خلا کے لئے دو جو ٹریک آتھرم which will result in a referendum in the 2018 elections not over the economic issues not over the security of Pakistan but about the judiciary مجھے اس دن سے خان پاتا ہے پی آب ترونی مری ترمی تشکیشتی مری دیسی تشکیشتی آب ترونی وہ یہ ہے بھی انجامتہ مری ترینی جنب ایر چیرمنی ہے کہ سل سل کے ساتھ ریاست کے اندر ریاست بنتی جا رہی ہے اور جنب ایر ایک دیفکٹ و ریاست ہے اور ایک ڈجیو ریاست ہے اور جنب ایر چیرمنی اس ڈجیو ریاست کے درمیان ایک کش نکش ہے ایک قضاب ہے ایک contradiction ہے اور اس کشمکش کو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو فیضا بات دھرلا ہیا اور جو ہی حکومت کو ہتیار ڈالنے پر ان کو سر نبو ہونا پر کہ جو وان پیج کا بریش سرنٹڈ ڈاکومن تھا اس کو اندر وائٹ کیا ہے بشتو سٹیٹ میں اور جوانیز کے سرنٹڈ ڈاکومن لگنے پر موان جی شکتے اور دے جو سٹیٹ کے دلوان اسٹداد کا ادراک نہیں کرے گا اس کو ختم نہیں کرے گا جوانیز کے سرنٹڈم We will be heading towards clash of institutions We all must be very careful against the impending clash of institutions جوانیز کے سرنٹڈ میں جب دیکھتا ہوں کہ یہ جو دیفیکٹو سٹیٹ ہے یہ دیفیکٹو سٹیٹ یہ ایکاونٹیبلیٹی سے مان رہا ہے اس کی ایکاونٹیبلیٹی نہیں ہو سکتی ایکاونٹیبلیٹی صرف اور صرف دجیرے کی ہوتی ہے مجھے خوف آتا ہے اور اس نے یہ تارلیمان بھی برابر کا شریع ہے آپ نے ایک موقع ہم کو دیا تارلیمان کو آپ نے خط لکھا تارلیمنٹی کمکیان ایکاونٹیبلیٹی کو ہم آگے بڑھے اور ہم چاپتے تھے کہ دیفیکٹو سٹیٹ بھی ایکاونٹیبلیٹی کے غمرے میں آئے اور آپ سیرمن جب ہم ایک خاص مکام پر پہنچے تو پتہ نہیں کیا جادو ہوا کیا دیفیکٹو سٹیٹ نے اپنا کمان دکھایا یا کیا ہوا کمان سیاسی جماعتیں بشمول مجھے انتہائی اصوص کے ساتھ کہنا کرتا ہے میری سیاسی جماعتیں بھی پیچھے رہت گئے بغیر کی وجہ بتائے ہوئے اور جب چیرمن مجھے اگر اس پارلیمان کے اندر مجھے کسی چیز کا قلق ہے اور دکھ ہے تو وہ یہ ہے کہ میں دیفیکٹو سٹیٹ کو ایکاونٹیبلیٹی کے زمرے میں لاپے لاپے یہ پارلیمان کھسل گیا یہ پارلیمان ناکام ہو گیا آپ نے بھی اس چیرپ پر بیٹ کروار مندی تھی کہ پھر نہ کہنا ہمیں یہ خبر میں ہوئی اور یہاں پر تقریباً ہر مندر نے اس بات کو ظاہر کیا لیکن ہم جناب چیرمن اس دیفیکٹو سٹیٹ کو ایکاونٹیبلیٹی کی زمرے میں لا نہیں سکتے اور یہ ہمارا علمیہ ہے اس لیوے میں یہ طورہ تھا جناب چیرمن کے مجھے یہ تشریح ہے ایک طرف میں نے انتہائی مہترپ عدلیہ کی بات تھی دوسری طرف میں نے دیفیکٹو سٹیٹ کی بات تھی اور ہم بل رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے تو ورلڈ گاپ فاربنگ کلاش شف انسٹیٹوشنز اگر آپ چیرمن جو آخری تھی جس پر مجھے آپ چیرمن جو آخری تھی جس پر مجھے تشریح شہدے ہیں آپ کے سامنے ایک چاہتے ہیں میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا وہ یہ ہو کہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ پارلیمان کی سورینٹی ایروڈ ہو رہی ہے لیکن جس ڈائریکشن میں یہ ایروڈ ہو رہی ہے تو مرات کی بات نہیں ہے اختیارات کی بات بھی نہیں ہے یہ ایروڈ ہو رہی ہے اٹھارمی آئینی ترمیم اور ڈیولوشن میں دیکھ رہا ہوں تشریح شہدے کی آئین سے دل کل سامنے صاف نظر آ رہا ہے کہ اس پارلیمان کے بنائے ہوئے اٹھارمی آئینی ترمیم اور ڈیولوشن اف اختیارات کی دی پرائنسز اس پر کبھر زمیں لگائی جا رہی ہیں اس کو دھوکا جا رہا ہے میں آنے آنے پارلیمان کو اور میرے بات جو ساتھی یہاں رہیں گے ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو اگر یہ ڈیولوشن اگر یہ اتھارمی آئینی ترمیم کو رول بیعت کرنے کی کوشش کی گئی جنابی سوٹا خاکمِ بگہن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پھر چھوپے سوڑے کہیں یہ مطالدہ نہ کر رہے کہ ہمیں ایک قومی اسمبلی میں تنجاب کے ساتھ پرکی دی جائے اور یہ پرکی کا فارمولہ خود تنجاب نے مشرقی تاکستان کے حوالے سے دیا تھا دھرے اس روح سے خبردار خبرداروں کے ڈیولوشن کو آپ نے رول بیعت کیا خبردار اگر دھار گیا یعنی ترمیم کو کسی میں رول بیعت کیا یہ آلاغ ہو چاہ گی کہ ہمیں تنجاب کے ساتھ قومی اسمبلی میں تیڑے دی جائے اور جناب پھر تندورہ داچ ایسے کھلے گا کہ پھر آپ جیسا زی شعور شخص جس نے اٹھار گیا یعنی ترمیم کی نتام کیا تھا وہ بھی اس کو سندال نہ سکوئے گا کہ ہمیں چیرمن خطرات مندلہ رہے ہیں میں نے ارز کیا کہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن پر ہمیں فخر ہیں ایسی چیزیں کی پھر است جیرانگ ستوت جانا ہے اور جیرانگ ستوت جس wein ٹ niewی swing آتی philosophy بھی اس جیرانگ شکریہ ٹ مکات سستان ایروہ پاکستان کی پروٹیکشن اس آئی اس پارلیمان کا کام ہے ان کی ذمہ داری ہے اور خبردار اگر کسی میں یہ کوشش کی کہ اتھاروی آئینی ترمی اور دیوڈیوشن کو روڈ بیٹ کرنے کی کوشش کی جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے بھارت سرمن میں نے آپ کا بہت وقت لیا لیکن میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا this is not the last word I don't have I can't claim to be speaking the last word but I did tell you that whatever I'm speaking comes from the last resources of my heart اور جنرہ کے چیرمن میں آپ اعلان میں نہیں ہوں گا یہ آراز اعلان میں سنائی نہیں دے گی پہ جنرہ کے چیرمن یہ آواز ہو ہے یہ بلند ہوتی رہے گی اعلان کے اندر نہیں تو اعلان کے باہت ضرور ہوگی اور جس طرح خریل زبران نے کہا تھا کہ تم سارنگی کے تاروں کو دھیا کر کے اس کی لوسیتی کو فلا کر سکتے ہو تم دھولک پر کپا لپیٹ کر اس کی دھول پس فلا کر سکتے ہو لیکن تمہاری دور مگاہ نہیں کہ آسلال کے چکاوک کو حکم دو کہ تو مگاہ تا بیٹ شرمن میں اسے لانے باک نہیں کروں گا لیکن کسی کی مگاہ نہیں ہوگی کہ اران کے باہر مجھے باک کرنے سے باک آپ کو خوش اندی کا فکر دو دار ہوں میںاری一وتی تاک در مجھے ہوں تاک اٹھے ہیں ملک متحمل نہیں ہو سکتا پارلمنٹ نے انتہائی اہم دل منظور ہو جو قابل فقر ہے اور جمہوری سحسان کے لیے تمام ادارے اپنے آئینی کردار تک محدود رہیں تو بہتر ہے جو بشترین فال میں پارلمنٹ نے بہت ناس سے کردار رہا کیا اور پارلمان کی خود مختاری وقت کا تقاجہ ہے یہ تھی اس وقت کی اہم خبر لاہور، اجام آباد، ملتان، کراچی، حیدرباد، پشاور، سکھر اور مدفر آباد کے بعد روز راما خبریں پاکستان کا پہلا قومی روز راما پاکستان کے مشاہدل گوادر سے انخریف اشار کا آغاز خبر کرو بھر وقت بھر وقت موسیقی پاکستان ایک اسلامی جمہوری ملکہ مسلمان ایک امت ایک کوم ایک سوج ایک تک ایک آزاد ویاسر موسیقی 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 اسی طرح یہاں جو دنہائی گورنگ یا سے اجازت دیتی تو بھی منسٹری تو اپنے چو پر اقرب کرے اور تو مطرح پر یہ کہ ہم اپنی حکومتی ستا پر شاہا وہ صوبائی ہے چاہا وہ دفاقی ہے چاہای اس موجودہ ہے یا پھر خزشتہ ہے ہم اس ان رامنے ورمیت انفرس پر جہاں نے مل رہی ہیں اپنے مطلبتے زیادہ میں تندہ ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک ارگنائز میں جا رہے ہیں اور برابن اس پہ تکنائز کرتی ہے جن کے کونٹیکٹس ریسٹر ہونا ہوں پاکستان امیسی پہ ریسٹر نہ ہو تو وہ لوگ ارگنائز میں نہیں جاؤ گا اور اس کے لئے بقیادہ ایک سسٹر میں اب برابن ہونا نہ ہونا سکلی بات یہ کہ اسکل کے لئے آپ وفتلے پروکیشنل سنٹرز کولیں کونٹی کوئی توجہ اس پہ نہیں ہے اور اس میں بہت سارے ارگنائزشن ایسی ہیں جیسے جتھ ہے کچھ اگلی ارگنائزشنز ارگنائزشن زہادہ گئی ہیں جو آپ کو فری اف چارگ کے سارے چیزیں سکانے کی لئے تیار ہیں ہمارے ہیں ایک داکٹر آیا ان میں سے اور اپنے ہاں جی میں ڈاکٹر سے زیادہ پیسل گیا ہے وہ ایسے رکیشن کا ماتا ہوں ایک ہم جانتا تھا۔ کیونکہ آپ اپنے ازا سراشی پر دیکھئے، آپ اس پیانر کو بلائیں، اس پیانر کو بلائیں، آپ کو علیہ بل نہیں ہوگا۔ لائٹروں میں ہمارا کچھ ڈاکٹر انٹر ہے اور بہت پاسے کم آتے ہیں۔ وہ دیکھا رہے ہیں۔ وہ دیکھا رہے ہیں۔ جیسے بھی آرکتے ہیں۔ لیکن آپ کچھ انٹرز ہیں، وہ جانتے دیکھیں۔ کچھ ڈاکٹر ہوئی سے ہیں، جن کا آپ کو دو دن ہو جانتے ہیں، کچھ ڈاکٹر ہے۔ وہ تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ اسی طرح وکیل ہے۔ جس پانچ وکیل آپ کو بہت اچھے بلیں گے۔ جن کی فیصے بھی بہت زیادہ ہوں گی۔ ایک جو مفتہ یہاں آئینا تکنالوجی کا سامنے۔ آپ نے اپل کا حوالہ بھی دیا میں، کہ اپل کی تکنالوجی کے پیسے لیتا ہے، یا اپنے برینڈ کس کے پیسے لیتا ہے۔ ایک تو پوائنٹ اپنے تہلے اٹھائے دیں کہ ہم برینڈ میکن کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ چینیز میں نے دیکھا ہے، بہت 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 اعداد میں برینڈ میکن کی طرف جا رہے ہیں۔ چینیز بہت ساری کمپنیز ہیں۔ انہوں نے کچھ فوکس کرنے کی کوشش کر رہے اس کانٹیکس سے اندر، لیکن ایک تو پاس سام کا رجحان نہیں ہے۔ لیکن اس پہ پہلے، برینڈ میکن سے پہلے تکنالوجی کا جو آپ نے ذکر کیا، کتنا اپورٹنی پوائنٹ ہے یہ ایک بہتر ریڈنی جنریشن کے لیے ایک ایسی مندل اچھیل کرنے کے لیے جسے آپ نظیب خوشالی کی طرف جا سکتے ہیں۔ میں اس کے لیے بس ایک سے دو منٹ ضرور لوں گا، میں چاہوں اس کے لیے پر۔ دیکھیں آج کل کہا جاتا ہے دنیا گلوبل ویلیج ہے، واقعی ہے۔ دنیا میں وہی لوگ کم آ رہے ہیں جو کہ گلوبل ویلی چین جو پروڈکشن ہے اس کا حصہ ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جو ایک sophisticated manufacturing جائے ہیں، جیسے یہ electronic items ہیں یا ایون کے جو آرکو انڈسٹی ہے، آرکو انڈسٹی کے جناب آپ کوئی کار اٹھا لیں، چائنا کا ضرور ہوگا، برزیل کا ضرور ہوگا، اور اسی طرح سے کوئی آپ یہ electronic چیزوں اٹھا لیں، جرمنی ضرور گھسا ہوگا، اور پوری دنیا میں ایک چیز اب نہیں بنا رہی ہے۔ ہمیں اب یہ ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا کہ نئی جناب فنش پروڈکٹ بنایں، پھر بیچیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ Long term policy یہ ہے کہ آپ کچھ انڈسٹی کو specifically point out کریں، باقعدہ اس کو پر research کریں کہ جہاں پر ہمارے پاس comparative advantage پیدا کیا جا سکتا ہے اور ہم اس global value chain کا حصہ بنیں۔ جیسے میں صرف اٹل پون کے مثال میں تے رہا ہوں آپ کو، کہ اٹل دیکھیں اٹل صرف designing کرتا ہے، اور اس کے علاوہ after sales service ہے اس کے، جس کے اندر تقریباً 40% صرف اس کا earning ہے، مطلب جو اس کی value ہے اس product 40% وہ لے جاتا ہے۔ باقی 60% پوری دنیا سے ہر کوئی جناب جاپان سے اس کے اندر کچھ electronic item بنے ہوئے ہیں، اس کا جو mother board ہے وہ جرمنی سے آ رہا ہے، اور چائنہ کا میں بتاؤں آپ کو، چائنہ صرف اس کو assemble کر رہا ہے، اور اس کی total value جو ہے ایک ہزار ڈالر میں 5 سے 10 ڈالر کے درمیان vary کرتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے وہ، لیکن اس کے بعد بھی زیادہ کی کتنا کم آ رہا ہو، اس لیے کہ وہ چھوٹا تھا، اس نے significant ہے، لیکن اس کی بہت significant ہے، اسی طرح سے پاکستان کی بھی industrial policy اس طرح سے بنانے چاہیے، لیکن ضروری یہ ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر ضرور ہوں گے، نہیں اس نے نکتہ پھر بھی آگیا، آپ نے بھی بات انتیکھ کر دی، آپ یہ دیکھیں کہ حکومتی سے تب ایک مزید کیا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے کہ 70 سال ہو گئے، بہت مشکل ہوا ہماری حکومتوں کے لیے فیصلے کرنا، ایک حکومت میں کیے، ایک دوسرے نے آکے اس کو reverse کر دیا، غلطی سے اگر کوئی policy بہت اچھی بن گئے، اس کی implementation میں، اتنی مستلاعات آئیں گے، وہ تو گرمنٹ چینج ہو گئی، اس طرح کے نتائلز نہیں ہیں، ہماری حسنی بھی ایک رہی ہے، تو پھر اس کانٹیکس کے اندر تو پرائیوٹ سیکٹر ہے، اس کو آگے آنا پڑے گا، ہم جو باہر کے پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ دادت دے رہے ہیں، اگر ہمارا اتنا پرائیوٹ سیکٹر اس سکتر کے رسپوسیبیلٹی یا ایک چار نہیں دکھا رہا باہر کے لوگ کے لیے، تو ہم کیسے ایک ایک اگزامپل بنیں گے، تبھی آپ ہمارے آئیں تارے دار کریں، نہیں دیکھیں میں اس کے اوپر بتا دوں، دیکھیں اگر باہر کے لوگ آیا جا تو بہرحال پرائیوٹ سیکٹر ہی آئے گا، گورنمنٹ آگے تھوڑی سیکٹر ہی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیں جو پولیسی بننے کے جناب اندسٹری لگے، اندسٹری کون لگائے گا، جس کو اندسٹری لگانی ہے تو اس کو اندسٹری چلانی بھی تو ہے، اور آگے تک چلانی ہے اس کو دومیسٹک سپلائی بھی کرنی ہے، اس کو اندسٹری سپلائی بھی کرنی ہے، آپ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن جناب اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے جس کو جا کے اندسٹری لگانی ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیں بزنس کرنا بزنس مین کا کام ہے، گورنمنٹ کا کام صرف یہ ہے کہ وہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ فرام کرے، اور جو جو اس کمپٹیٹیو نیس کے اندر جو جو وہاں پر کمی ہے، جہاں پر رکاوٹے ہیں وہ ان کے مشورے سے اس کو دور کی جائے، تاکہ ہم انٹرنیشنلی کمپٹیٹیو ہو سکے ہیں، جس میں ہم ان کمپٹیٹیو نہیں ہو سکتے، اس اندسٹری پر توجہ دینے کی بلکل ضرور نہیں ہے، اور ابھی تک کیا اس ایک ترڈیشنل جو اپروچ ایک بزنس مین کی ہے، یا ایک 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 ایکسپورٹر کی ہے، تو یہ ایک ترڈیشنل جو اپنے پیسی کی سیکیورٹی بھی چاہیے، اس نے یہ بھی دیکھنا ہی کہ اس کا تاثہ، اگر وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے، جس طرح کی صورتحال ہے، کچھ ہوتا ہے، اسے وہ صورتر بھی چاہیے کہ میرا کام دوبے کا نہیں، کیا ہم ابھی تک اس ترڈیشنل اپروچ سے اپنے ہمارا بزنس مین اس سے باہر نکلتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایک باکس سوچ رہا ہے، کہ ایپل کو اورنج کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، آپ نے ایک ایک اگزامپل نے اٹھایا ہے کہ وہ ایک انڈین تھا، اس نے یوٹیوب بنالی سب کچھ کلی، یہ ٹھیک ہے، سب کچھ ہوتا ہے، دنیا میں ہر جگہ پاکستان کی بھی کچھ کہہ کیسے اگزامپل ہو جاتے ہیں، یہ ہے کہ نئی کاک کیا کنڈیشنز ہیں، کیا نہیں ہیں، ان سب کو دیکھتے گا پھر ظاہر جاتے کہ جاتے ہیں، اور آپ یہ دعوت آئیے، پاکستان کی جو ایکسپورٹ جو پچیس بلینڈ ڈالر تک پہنچ گئی تھی گورنمنٹ نے تو نہیں پہنچائی پرائیوٹ سیکٹر بہن پہنچائی تھی انہی کی لوگوں نے ایکسپورٹ کیا تھا تو بھائی مطلب ہے کہ کچھ بھی ہوئی ان کے اندر تو کچھ اتنے اوپر پہنچ کیسے گئی زاہر بات ہے کہ کچھ نے کچھ چیزیں موجود ہیں ان پوزیٹیو پوائنٹس کو زاہر بات ہے کہ ہمیں کیا پیٹلائز کرانا ہے اور اس کو کیش کرانا ہے خال صاحب آپ نے انویسپنٹس ہی بات کری انویسپنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک مہائی کی زکھوٹ کی طرح ہوتا ہے جہاں انسینٹرز ہوتے ہیں جہاں پروفٹیبیلیٹی ہوتی ہے تو امریکہ سے بھی انویسپنٹ پاکستان آج جائے گی لیکن اس پہ ایک رسکر جو ہے پاکستان میں ایک تو بہت بول رہے دوسرا میں بتاؤں آج ہم چائنہ کی بھائی نے مثال دی ایک بڑا فرخ ہے آج آپ نے برندگ دات کری سو فیصد ہم برندگ میں پاکستان فیلیں بکرس افراد پرسکشن جب آج بہت بڑے بڑے دہانڈ آپ لے لیں گابنٹس کے لے لیں کسی بھی چیز کے لے لیں گابنٹس کے لے لیں چائنہ چائنہ وہ بنتے ہیں اور اس برندگ کے لڑے لے لائز کی جینز لے لیں آپ کے سب چیزوں بہتیار ہوتی ہیں چائنہ میں ان کی برندگ ہوتی ہیں اور سارے پوری دنیا میں وہ سیلے تھی بکرس کسی دن میں چائنہ ایک زوری کی میں آپ کو سارے سرہ دیں گا کہ میں وہاں پیٹر بل کیلئے گیا چائنہ تو میں نے دیکھا ایک پورا شہر آدھاد ہے جہاں شاید پرسکشن پیٹر ملے گئے ہیں وہ ایک ساتھ لگی ہوئی ہیں اور ان کے اندر جو جب سے تھی ریمیٹریل کی انہوں نے ایک ریمیٹریل کی پرامیٹریل کی اور جس کو جو اپنا ریمیٹریل چاہیے اس کو وہاں اپنے اگرسپن کر کے اپنے پیٹر ملے کی ضرورت نہیں ہے تو وہاں سے لے سکتا ہے اسی طرح بائزر سے جو گیر سپلائی ہو رہے ہیں وہ ایک ہی انہوں نے چھے آج جو آپ بول لگائے ہیں وہاں سے انہوں نے پائٹر لائنس لے گئے اور وہ اپنے جا رہی ہیں تو ہم ایک اندر جلی یہ سارا کام کرتے ہیں تو ہمارے کارس پر دین بزنس جو ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی ان پاکستان ہے تو لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بلی انفریر قولیٹی ہے آج ہم اپنے ایکسپورٹ کی بات کریں اور گاروینز میں جیسے بنگلزیز کی مثال دوں گا جو پاکن جہان ہمارے سے اپنے جہان ہمارے سے امپورٹ کرتے ہیں خطرہ دماغ کر کے گاروینز بنا جاتے ہیں تقریب میں اس پت ان کی جو گاروینز کی ایکسپورٹ ہے وہ تقریب میں بارہ سے تیرا دلیو ہمارے سپورٹ سٹھ سے دیس بلی ان کی ہوئی ہے پچھے تلیم میں آپ کو مسائل دیا کہ ہماری جو کوٹن گروئنز کی اس وقت وہ آگے تھی تقریبوں کا گناہ ملزن بیل انڈیا کے بھی ایتی پندرہ سولہ آج انڈیا چالس پہ چلا گیا ہے اور ہم جو ہیں وہ آگے ہیں تقریباً دس ہو گیا رہا تھے تو بجائے اس کے کہ ہمارے پروڈیکشن کوٹن ہماری بیس ہے ہماری ریگ چیٹی ہے کہ بجائے اس کے اس کو ہم دیولپ کرتے ہیں ہم ہیل زیادہ دیتے ہیں ہم واپس ہو گئے دس جیارہ پہ اور وہ چالس پہ چلے گئے ہمارے پروڈیکن کمپیٹ یہ جو پروڈیکشن بیٹر پرنی کی بات ہے اس میں مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ کی پروڈکس ہی آپ کی سب سے بہتر آپ کو ڈسکرائب کرتی ہیں آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کیا ہیں ہماری میں پروڈک مارکت کے اندر ایڈزیسچ ہی نہیں کرتі ہیں اچھا ایڈزیسچ ہی نہیں کرتی کیونکہ مارکت gon minded Xiaomi ہمارے پروڈیکننن لے ہی ہے کمپیٹر پروڈکنہ نہیں ہمارے پروڈہ تو اس پہ بطلبش نہیں ہے ہمارے پاس نیا انویسٹر آئے گا نہیں کمپیٹر نیا آئے گی نہیں تو کبھی مارکت آئے گی نہیں گھرٹ گا ہی ہے گھرٹک امریکہ سے ہے کیا اس مش싸utی لگتے کہ سائٹے نہیں لیکن در حقیقت ایسی صورتحال نہیں ہے ابھی بھی خان ہو رہا ہے تو ہاں ہاں تو گوشتے بھی سی مایوس کن صورتحال نہیں ہے اور ہم کچھ چیزیں پہ انتظار میں جاتے ہیں لیکن ایسا ہو جائے کہ ہم یہ کرنے گا ہمیں اس انتظار کی ضرورت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی فورن اندرسٹر کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ معاملات کیا ہوئے میں تھوڑا سا موجود سے ہر جاتا ہوں مگر بات کو وہ کرنے کے لیے تھوڑا سا یہ سمجھانا یہ بتانا ضروری ہو جاتا ہے war against terrorism یہ ہماری جنگ نہیں تھی اس میں دنیا میں ہمیں اس جنگ میں مال کر دیا اور جھوک دیا ہمیں اور ہم نے اس میں اپنے نہ صرف مالی نفصانات اٹھا ہے ہم نے جانی نفصانات اٹھا ہے اور آج تک اس کے نتائج کی صورت میں ہم معاشی طور پر ایک دباؤ میں ہیں اور دنیا میں خود جنگوں نے وہ ہمارے حالات سے خوبصت ہوگا پاکستان آنا بھی کہوارا نہیں کرتے جو کہا ہوں ہمیں ہمیں اس لنگ نے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس نے کیا دنیا کو پتہ ہے نا لہرات بچے دنیا ہمیں تو آنکھوں سے بھی نظر آ رہا ہے دیکھ دی رہے جو حالات ہماری بھی پیدا کیے گئے اب جس طور پر احال ہے ہمیں کسی دیکھیں اگر ہمیں کھڑا ہونا ہے تو ہمیں ایک ویل جو ہمارے اندر ہے ہمیں ویرے زبویں زیرے زبے ہمیں اس کو سامنے رکھے ہی سوچنا ہوں گا اوورچیز پاکستانیز جو ہے نا خدا نے پاکستان کے بہت بڑی نعمت کی شکل میں دیئے ہوئے وہ تکیارٹک ہے وطن سے محبت کرتے ہیں اور بہرحال وہ ممالک جو پاکستانیوں کو نیشنلٹی نہیں دیتے گلف کے ممالک ہیں جہاں پاکستانی پچھل پچھل سال تیس تیس سال مگر بہرحال ایک دین اس نے اپنا سب کچھ اٹھا کے اپنے بچوں کو سمیٹھ کے ہم ایسا انوائرمنٹ پیدا کریں ان کو فیسلیٹیٹ کریں ان کو انسینٹیز دیں ان کو انوائر کریں کہ آؤ جب یہاں پر آؤ اپنے سرمائے کے ساتھ آؤ اس مولتے انویسٹ کرو نسر اپنے بھی روزگار پیدا کرو بلکہ کوئی سرط لگائے گا کوئی دکاں ہی کھولے گا چار آدمی اس میں ملازمیں لائیں گے چار آدمی کو اوگنی تھی ملے گی کم سے کیا تو ہم دوسرے پر جتن کرنا چھوڑ دیں ہم اپنے لوگوں کو انوائیڈ کریں ان کو دعوت دیں ان کو انسینٹیز دیں ان کو فیسلیٹیٹ کریں کہ آؤ یہاں پہ پاکستانی کی چوتی شکل ہے کہ اس پاکستانیز پاکستان آنے کے بارے میں کچھ آئے بھی ہیں کچھ آنے کے بارے میں توش پی رہے ہیں یہ تسلسل ہے جو گیا ہے وہاں پہ خاصوں کے گلف پہ جو گئے اس میں واپس آرامی آنا ہوئے ہیں سلطہ ایک اور بڑا اہم چونکہ اس کے اندر پوائنٹ ہے ہم چونکہ اوہرال گروہ کی دات کریں تو آپ نے خود بھی اشارہ کیا تھا صدیق صادیق صادی اللہرہ کی یہ بھی اشارہ کیا تھا ہمارے ہیں نویکہam پاکستان غالباً دوسرا ہٹیستان ملک کے جسمیں سب سے زیادہ نوجوان پائے جاتے ہیں ایک بہت رچ ہمارے پاس ایسر ایسر کی ایسر جیسا بلوچستان کے بائدر کی حضرت میں کا فائدہ نہیں اٹھایا جنٹ کی حضرت میں کچھ پائدہ نہیں اٹھایا ہمیں اس youth asset کو یہ واقعی سب سے ہماری جو priority ہونی چاہیے top کے اوپر یہ ہونی چاہیے کہ youth کو کس طرح سے use کرنا ہے اور غیر ہے کہ کس طرح سے اس کے employment پر عام کرنی کیا کرنا ہے اچھا میں دیکھیں بتاؤں اس کے اوپر یہ سب سے بڑا یہاں پر یہ لوگ بزنس کے اندر ہیں یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو پیسے لے کے بھومر ہوتے ہیں بزنس کیا کرے لیکن لوگ کو سمجھ نہیں آتا اس لئے ان کے پاس کو ہے ہی نہیں ہے لے دیکھیں پھر ان کو کیا فاؤں میں آتا ہے plot لے لو دس سال کے بعد بعد جائے گا پھر کر لیں گے بہت سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ یہاں اٹھایا plot لے دیکھیں اس لئے کی بھی لے کے پاسے گھنتا نہیں اچھا میں جو کدات میں ہوتا تھا یا کیا کہتا ہے اس میں ہوتا تھا لوگ بہت سارے صرف اس وجہ سے آتے تھے کہ یار کیا بزنس کریں کیا ایکسپورٹ کریں کیا انپورٹ کریں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر یہ روڑ جو ہے گورنمنٹ کا تو ہائی کہ جناب انٹرپنیوئر شیف کے اندر بڑھ کر رہے لیکن یہ چیز مرا خال ہے کہ چیمبر کے اندر بھی یہ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کی بجائے اس کے کہ کیونکہ دیکھیں میں یہاں دیکھنا چاہا رہا ہوں کہ ہمارے یہتنے بڑے بڑے سکول بزنس سکول ہیں نامے لیکن بزنس سکول میں کونسا بزنس ٹائکون کا عدا ہو رہا سکول ہے کہ سکول ہے وہ جو ہے کہ ایک اپنیوئر شیف کا یا ہم دوستوں ساتھی اس وقت ہم نے تی ڈیپ کو انوائٹ کیا تھا کہ آئیں یہاں پہ ہمارے جو کریئے کانسلنگ کی باتنا ہوں بچوں کی کرتے ہیں اسی طرح ہمیں بزنس کے ملے تکیلی کے پیسے لے گھوم رہے ہیں ہمارے پاس بھی آتے ہیں کہ ہم یہ چیز ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں دنیا کے حالات کیا ہے کیا چیز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ایک چھوٹا سا دکتر ہمارے پاس بنا لے تاکہ کوئی آپ کے دو چار میں وہاں سمجھدار بیٹھے ہیں تو دنیا کے حالات کو زیادہ بہتر انداز میں وہ ہمارے ان کو کمیونکیٹ کرتے ہیں کہ آپ اس پر کام کرو یہ صرف لگاؤ اور یہ ایکسپورٹ کرو کہ یہ ایکسپورٹ کرو یہ ایکسپورٹ کرو کہ یہ بھی لیتا ہے انپورٹ کے لیتا ہے کسٹمز کا ایک چھوٹا سا یہاں پر بنا دے تاکہ مختلف چیزوں میں کتنی کسٹم ڈیوٹی ہے اس کے اوپر کیا چاہئی ایٹم ایمپورٹبل ہے کیا نہیں ہے کیا معلومہ بھی آپ نے بیٹھ ایٹم مگا لیا یہ بچارہ رو رہا ہے یہ ایکسپورٹ کرو یہ داروں کی کوئیڈنیشن کی بات آتی ہے یہ بچارہ رہا رہا ہے تو کوئیڈنیشن جو ہونے چاہیے وہ نہیں ہے کوئیڈنیشن جو ہونے چاہیے سب کچھ ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں میں اگر میلے کسی بیزنس کو کوئی نظر آئے تو کتا لگا کہ جناب ایک ہے جو بچارہ پچیس سال جواب کرتا ہے اتنا سب کچھ گھوم گھام پر کہتا ہے دکان کھولنے دکان کھولنے کی ظاہر بات ہے کہ بزنس میں تو وہ رہا نہیں ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی دکان کر کے وہ بھی پیسے برباد ہی کر دیتا ہے کیونکہ ایک بزنس بہائنڈ اس کا نہیں ہوتا میں یہ کہنے چاہ رہو کہ ہمارے جو پیسہ موجود ہے لوگوں کو پاس اتنی اوہرنس نہیں ہے اور اس کے لئے اوہرنید بھی اوہرنید نہیں ہے اتنے کہ جناب کسی بزنس لگے اوہرنس بھی لوگ دھبراتے نہیں ہیں اوہرنس ان ایکسن لوگ دلتے ہیں کہ اگر پیسے جھوڑے گا ہے پیسے گھر میں ہے باہر رکھا لیں گے ٹیکس دینا پڑے گا ٹیکس رہ لے آجیں گے باہرنس سوال کر لیں گے ان سے رہدارنس کے اندر فرمیٹنیزم کس کس نے آیا ہے اگر پوچھ لیں گے تو کیا جائے کہ یہ لوگ تب لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں ایک جو سیلیف پرسن ہے کہ میں ٹیکس نہیں دیتا ہوں وہاں ٹیکس دیتے ہیں ہمیں اس کے اوہرنس بھی ہمارے ٹیکس دینے والا بھی ٹیکس ٹائلر نہیں ہے ٹیکس دے رہا ہے لیکن وہ باہل نہیں کرنا ہے بہت سارے جو ٹیکس نیٹ پہنے سے آوائیڈ کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے ٹیکس نیٹ میں آگیا اس کا کیا حال ہو رہا ہے بہت سکرہ آیا ہے کہ طرح خود کریں گے میں سر بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جناب آپ کا کہکتے ہیں شورٹ ٹرم پولیسی بھی ہونے چاہیے لانگ ٹرم پولیسی بھی ہونے چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ انٹرپنیورشپ سکل لوگوں کے اندر ڈیولپ کریں یہ بھی ایک چیز ہے جو کیا کہتے ہیں ویروزگاری بھی ختم کرے گی ایسے بھی زہر باتیں اسی سے نیٹوں کی سارے ہمارے ایکنومیس مسائج ہوں گے آپ کو اندرپنیورشپ لگانے یادتا ہے لائیڈیو آپ دیکھنے کتنی ایسی پروجیکٹر اندر جو آپ آپ سے کر رہا تھا انہوں نے دراکھ لوگ آتے ہیں اور سب سے زیادہ یہ بہت خرید لوگ اس وقت بہت اللہ آپ میرے اندرپنیورشپ اس وقت بہت نہیں اس سے جو ا stratum عادتی ہوں اس کا وقتی حافرت اندرپنس میں نہیں ہیں اور یہ سارے بسائل سے ایک است applis آپ اس پہارا دےھیں تو اس سے گھڑا جائے بس کو اللہ پانکیں دیکھیں کہ انفラسٹروٹرین ہامارے پاس نہیں ہیں یا ہمارے پاس رollar نہیں ہیں vão اندر injustice ficou اٹھ مانے سکر کیتا کہ ان Grillぁواد ہو رہا بھی تو وہ وہاں سے چیزیں آ رہے ہوتی ہیں انفرشنیٹلی پچھلے ستا ہی بیائیو سے ایک بیگر اندرسلس کا اپنیز اس پر ان کو یہ پرسنٹن بھی جا گیا ہے یہ چھوڑے ہی پسے کم آتے ہیں یہ وہ کنشن ہو جاتا میرے باتے ہیں ایک کالبیل مہنی کی حصیت سے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک بیزنس کیلئے سفتے کے امپورٹن بات ہوتی ہے وہ کنزیمر بہت ہوتی ہے ہمارے پاس روڈ ہے ہمارے پاس تاریخیزیں ہیں ایک اعزاب ملک ہے جس کے اندر ایک کامیر اگزیسٹ کرتا ہے جس کے اندر ادارے اگزیسٹ کرتے ہیں تو پھر اگزیسٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ہائیتہ چیزیں ہمارے پاس ہمارے پاس ہوں اینے نے ذکر کیا جیے ہم رہتے ہیں ہم گروڑی ویلیج میں رہتے ہیں اور ہم سریریٹری ہیں دگیو ٹیو کے جمجہوں کیوں میں کوئی آئٹم جو ہے آپ بہنگ نہیں کر سکتے وہ سارا آٹم میں امپورٹ ہو رہے ہیں جو اس ملک میں چیزوں بنتی تھی میں اکیت ہوں کیوں بہت سکتے ہیں ملک میں بہت اچھی self-submitted industry تھی ہماری cost of day business جو ہے local وہ پڑھے گئے ہے امپورٹ جو ہے وہ سکتی بڑھے گئے وہ چیز آپ چائنا سے رہے ہیں تو آج جو چائنا سے رہا کر کے اور وہ بیچ رہے ہیں اگر آپ کی دیکھیں جب تک آپ کی ادرسل گروہ ہوتی ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ کس طرف بس دیکھیں بلکل آپ کا صحیح موضوع ہے کسی بھی ملک ترقی کے لیے روڈ اور ریل کا نیٹ پر جو ہے بڑا اپورٹن ہے بڑا ضروری ہے بتا کرے آنے والے وقت میں جو سوچ ہم دے کے چل رہے ہیں بہتر ہوا ہم کی اندرسلی کے لیے انفرسنیکچر جو اس کو پروائیڈ کریں اندرسللیزیشن ہوں ہماری بسمیس بہتر ہیر دیکھیں گے انشاءاللہ تپر دیتائی گے یامیسی دیتی صاحب اور خالد صاحب آپ کا بہت چکے صاحب افتاشیف آپ نے بک دیا جنہوں میں امانوں نے ہماری ناظرین کوئیشش یہی تھی کہ ایکٹھیں انفرسللیزیشن کتنا ضروری ہے اس میں امانوں نے کہا بہت ضروری ہے پاکستان جس مارسل کو فولو کر رہا ہے وہ مارسلیزیشن مجھے لیکنا انتریف ہے بہتر ہوگا پہنے لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لوگ آئیں انہوں نے بہتر ایسے میں سے جہاں پہ انڈسی رہی ہے جہاں پہ اگری کلٹر نہیں ہے سب ایسے میں کی بیس پہ چل رہے ہیں لیکن چل رہے ہیں بہت اچھے پہ چل رہے ہیں پاکستان سے بڑی اکانومیز ہیں اس پر رہے فوکس کرنا ہوگا اس پر فول آف کرتے رہیں گے اور جو ہمارا یوٹ سکتر ہے جو سب سے بڑا ایسے پاکستان کا اس کو کپٹلائز کرنا ہے چاہے وہ پاکستان کے انجل ہے اس پر بہار ہے اس کے توجہ دینی کی ضرورت ہے شورٹ ٹم اور لانکم پولیسیز کی ذریعے سے بات کرتے رہیں گے اسے کے ساتھ ایسے میں جلدی جیلی پیانیوی آن ٹویٹر بای سرچنگ امران ایس ویڈ اگلے پرگیم تک اللہ آفے